اسلام علیکم دوستو ہم بہتر طریقے سے اپلائے کریں تو ہمارا لانگ پورٹ جو ہے کانسسٹنٹ ہو سکتا ہے اور ہم بہتر ہو سکتے ہیں لانگ پورٹ میں اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کہتے ہیں مجھے کہ سر ہم جب ضرورت ہوتی ہے تب لانگ پورٹ نہیں جاتا اور پریکٹس میں ہم لوگ ڈال لیتے ہیں تو اس اسپیک کو بھی ہم کور کریں گے اس ٹاپک کے اوپر پہلے بھی ویڈیوز میں بنا چکا ہوں اور آگے اور بھی بناوں گا کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے کچھ ا ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر بار بار بات کرنی بہت ضروری ہے اور بہت سے پلیئرز کے لیے یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم کام کرتے رہتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جو میں چیزیں بتاؤں اس کو ایمپلیمنٹ کر کے دیکھیں اور مزید جو ویڈیوز لانگ پورٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں ان کو بھی آپ ضرور دیکھیں فیفت ایکیو سنوکر آن لائن کوچنگ کورس سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ کورس نیا ہوگا اور نئے پیٹرن پر ہوگا اور ایک ویک کا ہوگا کورس میں ہم اگین بیسکس سے لے کے ایڈوانس گیم تک مینٹل گیم تک ہم سیکھیں گے اس کی فیز بہت کم ہے آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں میرے وارس اپ نمبر آ رہے ہیں اگر جو آپ ایکی سنوکر ایکسپیڈائیٹڈ یا فاسٹ ریک سنوکر کوچنگ کورس جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو یور ویلکم تو جوائن اور آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سبسکرائب کر لیں میرا چینل اور شیئر ضرور کر دیا کریں میری ویڈیوز کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ شیئرنگ بہت زیادہ کام ہوتی ہے کوشش کیا کریں کہ شیئر کر لیا کریں ویڈیو تاکہ مجھے بھی تھوڑا سا ایج مل جاتا ہے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں کتنی توجہوں سے کتنی تسلی سے سو لیٹس سٹارٹ آر ویڈیوز جیو اور آج ہم لانگ پورٹ کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں سٹارٹ کر رہے ہیں آج کی ویڈیو اور اس میں میں تھوڑا سا آپ کو پوائنٹ ایک یہ بتانا چاہوں گا کہ جو پیٹرن ہم نے یوز کیا ہے اپنا پری شورٹ روٹین کے اوپر کہ ہم نے جس طریقے سے بیسکس کریکٹ کی تھی یا ہم نے کیونک ٹھیک کی تھی اسی کو ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے آپ نے جانا ہے بیسکلی غلطی لڑکے کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک میں اگزیمپل آپ کو دیتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک بال ہے بھی لانگ پورٹ پر میں نے جانا ہے لیکن پہلے میں آپ کو تھ تھوڑا سا ایک بتا دوں پھر اس کے بعد میں لانگ پورٹ آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کی جو پری شورٹ روٹین ہے کہ آپ نے چوک لگانا ہے شورٹ کے سینٹر میں کھڑے ہونا ہے آپ نے کیوں کہاں سے پکڑنا ہے آپ نے شورٹ کے اندر جانا ہے اپنی ایک سمیٹری بنانی ہے اور پھر آپ نے جو شورٹ کھلنی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جو بریک بیلڈنگ کی شورٹس یہ جو ہماری سمپل شورٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر تو ہم یہ کام کر لیتے ہیں لیکن جیسے ہی لانگ پورٹ آتا ہے تو ہم ایک ایکسٹرا تھنکنگ کے ساتھ شورٹ کھلتے ہیں جس میں ہمارے اوپر پریشر آ جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ بال پتہ نہیں جائے گا نہیں جائے گا اگر مس ہو گیا تو کیا ہوگا تو اس ایلیمنٹ کو ہم نے آج دور کرنا ہے اور اس کو ہم نے لہن کرنا ہے کہ کیا چیز ہم نے کرنی ہے اور کیوں لانگ پورٹ ہم سے نہیں ہوتا اور ہم کیا غلطی کرتے ہیں میجر اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن یہ جو میں نے آپ کو ایک پیٹرن بتایا کہ آپ نے چاہے لانگ پورٹ ہے چاہے قریب کا پورٹ ہے آپ نے اپنی جو ایک پیٹرن ہے پلینگ پیٹرن جس کو ٹائمینگ بھی کہتے ہیں آپ اپنی ٹائمینگ کو پیٹرن کو یونی فارم رکھیں گے اور اپنی شورٹ میں جائیں گے اور آپ اپنی جو بھی آپ نے ایک ہر پلیئر کی ڈیفرنٹ ہوگی پیٹرن آپ نے اس کو شورٹ کو کھیلنا ہے اور پھر آپ نے آگے پڑ جانا ہے تو اسی چیز کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لانگ پورٹ میں ہم کیسے ایمپلیمنٹ کرتے ہیں جی اب لانگ پورٹ پہ آتے ہیں اور ہم لانگ پورٹ پہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی جو جو اسی طرح میں نے آپ کو میڈ شورٹس کا بتایا تھا اسی طریقے سے ہم کس طرح سے لانگ پورٹس کو اپنے ایکوریٹ کر کے ہٹ کر کے اور بال کو پورٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہماری جو ہے سیکونس اب ہمیں بتائے گا کہ ہم کتنے ایکوریٹ ہیں شورٹس کھلنے میں اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک کیمرہ ادھر بھی لگایا اپنے رائٹ سائیڈ پہ تاکہ جب میری ہٹ کی فینش ہو وہ بھی آپ دیکھ سکیں کہ کہاں فینش ہو رہی ہے اور کس طریقے سے ہم نے شورٹ کھلنی ہے اور ٹاپ کیمرہ سے بھی میں آپ کو پورٹ ضرور دکھاؤں گا آپ کرنا یہی ہے کہ آپ کے پاس شورٹ آیا آپ نے آرام سے اپنی پری شورٹ روٹین پوری کرنی ہے چوک بغیرہ لگانا ہے شورٹ میں جس طرح آپ کھڑے ہوتے ہیں ہر ایک پلیئر کا ایک ڈیفرنٹ پیٹرن اڈیپٹ کر لیتا ہے جو اس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے دو پلیئر کوئی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم مشینز نہیں ہیں ہم کمپیوٹر نہیں ہیں تو ہم نے اپنا ایک پیٹرن جو ہمارے لیے سکسیسفل ہوتا ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے سو آگیا شورٹ آپ کے پاس آپ بالکل ایکزیکٹ اپنے سٹانس میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور اپنی کیونگ کے اوپر کام شروع کر دیں گے ٹھیک ہے بیک اینڈ فورت اور اپنی شورٹ جو ہے وہ آپ نے پوری فینش کرنی ہے اور آرام سے اٹھنا ہے اور وہیں گھڑے رہنا ہے آپ کا لانگ پورٹ جو ہے وہ مس نہیں ہوگا آپ دیکھیں کتنا سمود میں نے ہٹ کیا اور کتنا سمود بالپورٹ ہو گیا فرس اٹمٹ میں حالانکہ میں بول بھی رہا ہوں سنوکر میں آپ کو پتا ہے کہ دوسرے کی نہیں بول سکتا کوئی پلیئر تو ہمیں بولتے بولتے آپ کے سامنے یہ شورٹ پورٹ کر دیا کیوں کیونکہ میری جو پری شورٹ روٹین تھی جو میں نے پیٹرن ایڈاپٹ کیا وہ میرا بہتر تھا دوسری چیز ہم لوگ غلطی کیا کرتے ہیں ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس شورٹ کو پریشر میں زیادہ لے لیتے ہیں اور ہم دو تین چیزیں سکپ کر دیتے ہیں جس طرح میرے پاس یہ بال آیا میں جلدی سے آیا اور میں نے کہا یار اب یہ ڈالنا ہے سوچ رہوں میں پلیئر کو کہ کیا ہوگا اگر مس ہو گیا تو کیا ہوگا یا میرا لاس بلو بال ہے یا پنگ بال یا یہ ریڈ چاہی ہے مجھے تو وہ ساری چیزوں میں میں نے اپنی پری شورٹ روٹین مکس کر دی اور میں جلدی میں آ گیا اور میں نے اس کو جو اینبس سکنگ کرتے کرتے میں نے شورٹ کھیل دی اور جو ہے میرا شورٹ مس ہو جاتا یہ دیکھیں اور شورٹ بھی پوری نہیں ہوئی اور میں جلدی اٹھ بھی گیا یعنی کہ یہ اتنی بیسک مسٹیک ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں اور پلیئرز کرتے ہیں خاص طور پر میں سپیشلی پریشر میں یا جن کو پتا نہیں ہوتا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر جو اپنی ٹائمنگ درست کر لی آپ نے اپنا پیٹرن درست کر لیا اپنا ایک دیکھیں ہر پلیئر کا آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ٹائم لکھا ہوا آتا ہے وست نے ابھی ورلڈ سنوکر پروفیشنل ٹور نے اس میں پلیئرز کی ٹائمنگ بتائی تھی کہ سب سے فاسٹ کون ہے کتنا ٹائم کون لے رہا ہے تو اس طرح سے کر کے انہوں نے سیکنڈز میں بتایا ہوا تھا تو رونی شاید اوفیشلی ابھی بھی فاسٹسٹ پلیئر ہے جو شورٹ کھیلتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فاسٹ کھیلیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سلو کھیلیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح شورٹ کھیلیں جو آپ کو اچھے طریقے سے کانفیڈنٹ ڈیلیوری کا ٹائم دے یہ جدبازی کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک اور شورٹ ٹرائک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پھر سیکنڈ ٹائم بھی میری شورٹ جو ہے وہ ایزلی گئی میں تھوڑا سا خاموش ہوا آرام سے شورٹ کھیلی اور ایک اور بڑی گلتی جو لڑکے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت تیز کھیلتے ہیں لونگ بوٹ یہ ایک بہت بڑا مسٹیک ہے لوگ کہتے ہیں جی تیز ماریں تو بال چلا جاتا ہے جی سلو ماریں تو نہیں چاہتا اس کی برہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ہیبٹ بنائی ہوئی ہے زور سے شورٹ کھیلنے کی کہ آواز آنی چاہیے آواز آئے گی تو مزا سو کھینڈلی اس کو بھول جائیں اور میڈیم پیس میں ماریں تاکہ آپ کا وائٹ بال جو رسپانس دے رہا ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے اگر اوبجیک بال میں ریڈ بال میں تو اس کو کانٹینیو کر کے وہ آگے تک لے کر جا سکے سو یہ چیز بہت ضروری ہے اور یہ جو میں آپ کو پروپر بتا رہا ہوں کہ شورٹ کو پورا فنش ہونے دیں پیچھے مت روکیں کوشش کریں یا بہت زیادہ آگے نہ جانے دیں یہ دونوں تینوں ایلیمنٹ جو ہیں آپ کے لانگ پورٹ کو ایکوریٹ کرتے ہیں خاص طور پر جب آپ پریشر میں آتے ہیں جس میں نے اسے کہا تھا کہ ہم پریکٹس میں تو پھر بھی کر لیتے ہیں لیکن جب پریشر میں آتے ہیں تو ہم سے یہ بال مس ہوتا ہے تو اس کی ریزن میجر یہی ہوتی ہے کہ ہم شورٹ کو اپنی ٹائمنگ جو ہے ویل ٹائمڈ شورٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پروپر طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو میرا آن لائن کوچنگ کورس جو ہے وہ فاسٹ ٹریک سٹارٹ ہوا ہے وہ آپ جوائن کریں مجھ سے میرے واتس ایپ نمبر موجود ہیں تو آپ کو مزید اس کے اندر کمپریہنشن ملے گی اور آپ تو سیلن گیم کو بہتر طریقے سے کھیل سکیں گے ٹھیک ہے ایک اور شورٹ ٹرائے کرتے ہیں میڈیم پیس میں آپ نے یہ شورٹ کھیلنی ہے اور میک شور کرنا ہے اب فورس نہ لگائیں سٹیڈی رکھنی ہے کیونگ کو ڈیلیوری سٹریٹ کرنی ہے ٹھیک ہے that's it so یہ اس پیس کا جو ہے نا کانسیپٹ پیس کا کنٹرول بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی پلیئر کے لیے کہ وہ لانگ پورٹس کو کس طریقے سے بہتر کر سکتا ہے ہمارے بشمار پلیئرز جو ینگسٹرز ہیں جو ایمیچورز ہیں وہ اسیس کو سمجھتے نہیں کہ ہم نے اس بال کو کس شورٹ میں کس پیس میں ڈالنا ہے وہ سمجھتے ہیں چونکہ بال دور ہے اس لئے زور سے ماریں گے تو بال جائے گا ایسا نہیں ہوتا فورس نہیں لگانی ہے آپ نے اور سمود کیونگ کے ساتھ اس شورٹ کو کھیلنا ہے کیونگ کو فنش ہونے دن ہے کمپلیٹ ٹھیک ہے بیک سونگ پورا کریں چاہے پریشر بال ہے چاہے پریکٹس بال ہے آپ نے بلکل اسی طریقے سے سٹیڈی ہو کے کھیلنا ہے جس طریقے سے آپ پریکٹس میں کھیلتے ہیں یہ بہت امپورٹن بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم کیا کرتے ہیں جب گیم میں آتے ہیں یا ٹورنامنٹ میں آتے ہیں تو ہم اپنی گیم چینج کر لیتے ہیں ہم اپنا ہیٹنگ پیٹرن چینج کر لیتے ہیں پریکٹس میں ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں گیم میں ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو آپ دونوں کو مرج کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ آپ پریکٹس میں کیسے شارٹ کھیل رہے تھے اور پھر آپ گیم میں کیسے کھیلی ہے تو آٹومیٹیکلی آپ اس چیز کو امپروف کر کے آگے بڑھ جائیں گے تو یہاں تک آج کا ہمارا کلاس ہتم ہوتی ہے جی اس کے اوپر لانگ پوٹس کے اوپر اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر پریکٹس کریں اپنی ویڈیو ضرور بھیجیں مجھے یہ شارٹ کی جو پریکٹس میں بتا رہا ہوں یہ بیس دفعہ کریں پچاس دفعہ کریں پچاس میں سے پچاس دفعہ کا ٹارگٹ رکھیں بہت بڑا ٹارگٹ بتا رہا ہوں آپ پانچ میں سے پانچ کا ٹارگٹ پہلے رکھیں پھر دس میں سے دس کریں پھر بیس میں سے بیس کریں اور اس کے بعد جتنا آپ آگے بڑھنا چاہیں آپ جا سکتے ہیں آپ فور لائف اس پرابلم سے نکل جائیں گے نیکسٹ آن لائن کوچنگ کورس سٹارٹ ہو رہا ہے فوراں سے پہلے جوائن کر سکتے ہیں فیس بہت کم ہے اس کی اور جتنی جلدی آپ انرول ہوں گے اتنی جلدی آپ اس میں آ سکتے ہیں ورنہ پھر یہ آپ کب بہت دور چلا جائے گا اور یہ ایک ہفتے کا کورس ہوگا یہ فور ویکس کا کورس نہیں ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ نیکسٹ کورس میں ڈیفرنٹ وے میں لا رہا ہوں تو نیکسٹ کورس کو اب آپ ایک ویک میں آپ اس کو سیکھیں گے اور اس میں ہم بیسک سے شروع کریں گے اور ایڈوانس گیم بریک بیلڈنگ اور مینٹل ٹافنس اور ٹورنمنٹ پلے اور ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے انکلوڈنگ پریکٹس روٹینز سو اٹس ٹائم ٹو جوائن جی سنوکر ٹیبل میرا اپنا ہے میں سیل کر رہا ہوں پرچیس کرنا چاہے مجھ سے کر سکتے ہیں میرے نمبرز موجود ہیں سنوکر کیو لینی ہے سنوکر ٹپس لینی ہے اپنا کلب بنانا چاہ رہے ہیں مجھے انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے شہر میں اپنے ملک میں سو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سو تھینکیو بیری میک جی اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ مجھے انوائی مجھے انوائی